بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام بلوچستان کے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شفیق رحمان بی ایر اس پی کے سربراہ گل محمد بڑیچ علماء اکرام نے شرکت کی کانفرنس کے شرکا کو بلوچستان رورل سپورٹ کے سربراہ نے بریفنگ دی جس کے بعد جامعہ بلوچستان کے وائز چانسلر علماء اکرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا دیکھیں جی آج کا سب سے پہلے تو میں پیغام پاکستان کی ٹیم کا شکر گذار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس نشست کا احتمام یونیورسٹی بلوچستان میں کیا یقینا پاکستان پورے کو امن اور سکون کی ضرورت ہے لیکن بلوچستان جس ٹرمائل سے گزرا پیشتے چند سالوں میں اس کے بعد اس کی شدت سے ضرورت محسود کی جاری تھی کہ اس قسم کا کوئی انشیٹیو لیا جائے تاکہ بلوچستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں کہ ان کا تعلق کسی بھی مقاتب فکر سے ہو کسی بھی نسل سے ہو کسی بھی ان کا تعلق قوم سے ہو وہ مل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی اختلافات ہیں ان کے تو باہمی گفت و شنید کے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے اسلام جو بزارتے خود ایک سلامتی کا درست دیتا ہے اس کا مطلب ہی سلامتی کے ہیں تو اسلام کو ماننے والے مسلمان آپس میں مل کر رہیں گے تو یقیناً بیرونی دنیا کو بھی ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے وہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے ساتھ ان تمام مذہب کے لوگوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کو امن کے ساتھ آشنی کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں بنیادی طور پر یہ تو حکومت کا یہ انیشیٹیو ہے کہ حکومت نے یہ انیشیٹیو لیا اور حکومت کا یہ پیغام ہماری یونیورسٹیوں کے ذریعے ہماری درستگاہوں کے ذریعے سے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے جو بیس نکات پیش کیے نادر گل بڑیش صاحب نے آج کیسے اس میں بھی تو بنیادی طور پر تو یہ حکومتی حکمت عملی ہے جس کو ہم عملی جامعہ پہنا رہے ہیں اور عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں مل کر رہیں اور اپنے جو اختلافات ہیں اس کو باہمی گفتو شنید کے ساتھ حل کریں اس کے لیے کہ جو پیغام پاکستان کا جو ایونٹ ہے آج اس میں دو آزار سترہ میں انٹرنیشنل اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ نے ایک نیسا کے مدینہ کانفرنس کروائی جس میں پاکستان سے کی علماء پانچوں مسالے کے علماء نے شرکت کی اور اس کے نتیجے میں ایک اعلامیہ ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا بیس نکاتی جس کے اندر اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان کے اندر ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک کے اندر دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے تشدد کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنے کردار ادا کریں اور اسی لیے آج کا جو یہ سیمینار تھا یونیورسٹی ابلوجستان میں علماء کرام اور یونیورسٹی کی فیکولٹی اور سٹوڈنٹ کے ساتھ اس میں اسی بات پر زور دینا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے دفاع پاکستان کے اندر دہشتگردی پاکستان کے اندر جو تشدد کا رویہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنا ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو اس وقت ابھی تو الحمدللہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پاکستان آرمی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بدولت الحمدللہ بہت زیادہ امن قائم ہوا ہے اور جو قربانیاں ہماری شہیدوں نے دیئے یقین ہے وہ خراج تحسین ہے اور اب ہر شخص کا فرض بنتا ہے ہر ادارے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر عدم تشدد کو پروموٹ کریں اور اسی حوالے سے خواتین ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے نوجوانے کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے تو آج کے اس سیمینار کے اندر اس بات کے اوپر بات کی گئی کہ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے الحمدللہ بی آر اس بی کے حوالے سے اگر تکھا جائے تو یہ ادارہ بلوجستان میں جہاں مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہے اس میں اس کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ وہ مذہبی حوالے سے بھی اور فرقہ واریت کے حوالے سے بھی اور اتفاق و اتحاد کے حوالے سے بھی بہت بڑا کام کرتا ہے آج کی جو تقریب یونیورسٹی آف بلوجستان میں مناقض ہوئی ہے اس کے زیر اعتمام جس میں اساتذہ اکرام جن کا تعلق خواہ یونیورسٹی سے ہے یا وہ علماء سے ہے یا عام طبقوں سے سب لوگ حاضر تھے اور پیغام پاکستان کی روشنی میں الحمدللہ لوگوں کو اس کے وہ جو خاص نکات ہیں چیدہ چیدہ وہ بیان کیے گئے جس کا خلاصہ اور لب بلوواب صرف یہ ہے کہ ملگ میں امن قائم ہو بد امنی کا خاتمہ ہو اور یہاں جو فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے اس کا مکمل صدیباب ہو یہ دیکھتے ہو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پیغام پاکستان کی آمد سے قبل یہاں فرقہ واریت دہشتگردی خودکش حملے اور اسی طرح اور لا قانونیت اروج پہ تھی لیکن اس کی روشنی میں اس کی آنے کے بعد الحمدللہ وہ کنٹرول ہو بلوستان رورل سپورٹ پروگرام جن کا مین ایجنڈا یہ تب کہ وہ پاکستان میں امن لانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں امن کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کے بیس چیدہ چیدہ پوائنٹس تھے تمام عوام سے علماء اکرام سے اور ارمکاتف فکر کے لوگوں سے کہ وہ اس پہ عمل پہ رہا ہوں کیمرمنٹ توقیر میرانی کے ساتھ یاسر بلوچ مشرق ایچ ڈی کوئٹا